مہراجہ حریصی کے دور میں یہ مارکٹ ہے جو دکاندار تھے جو تاجرین تھے انہوں نے انیس سو نبے میں اس کو ایسٹیبلیش کیا نئے انداز سے کیونکہ حالاتوں کی وجہ سے شہر میں کاروبار جو تھا وہ تھوڑا دیمہ پڑ گیا پھر لوگوں نے چاہا کہ ہم سیوالائنز میں آ جائے اور جتنے بھی یہاں پر دکاندار ہے وہ نائنٹی پرسن شہری خاص کے دکاندار ہے اور جو یہاں رہنے والے ہیں وہ بھی زیادہ تر شہری خاص کے ہیں جیسے لال بازار، بسپورا، سورا، ایسی الگرگا، حضرت بل اور یہ سب شہری خاص کے دکانداروں کے دکانے ہیں یہاں پر اور جس طرح سے انہوں نے ایمانداری شہری خاص میں آج سے پچاس سال سال پہلے لوگوں میں ایک نمائی رول ادا کیا تھا اسی انداز میں وہی ایمانداری انہوں نے اس مارکٹ کے لیے کیا اور یہاں پر ایمانداری کے ساتھ ہر ایک انسان کو بلکل جو ریٹ ایکسپنسی ہوتا تھا شاپنگ مال میں بڑے بڑے معلوم ہیں یہاں پر ان کو سستہ دیا اسی طرح سے یہ مارکٹ کھولتا فیلتا گیا اس مارکٹ میں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک مدد تھا ایک بہت بڑا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی قوم کو اٹھانا تو یہ اٹھ جاتا ہے اور یہ اچانک انہی سن نبی سے پھر اٹھ گیا آج اس مارکٹ کو کیا کہنا ہے ہاں کہ جیسے ڈلی کا چاننی چوک ہے یہ سری نگر کشمیر کا چاننی چوک ہے اور اس میں آپ کو ہر ایک چیز ملے گا چاہے سوئی سے لے کر زندگی کے ہر ایک جو انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق چاہے ملبوسات ہو چاہے زیبائش ہو چاہے جولری ہو چاہے کاسمٹس ہو چاہے کوئی کبھے کا کاربار ہو کوئی بھی چاہے جھوتے ہو جتنا بھی آپ چاہو جتنا بھی آپ دیکھو کہ اس مارکٹ میں سب کچھ ایولیبل ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر ہر ایک لڈیز آتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تب لڈیزوں کا مارکٹ یہ لڈیز مارکٹ ہونے کے ناتے یہ مارکٹ بہت پھیلتا گیا پھیلتا گیا اور ڈسٹکوں سے بارہ ملا سے لے کر اوڈی تک اوڈی سے لے کر پیر پنچال تک پیر پنچال سے لے کر کشتوار تک کشتوار سے لے کر کرگل تک ہر ایک اس مارکٹ میں آتا ہے چاہے کرگل کا ہو لڈاک کا ہو اگر ان کو بچے بولیں گے کہاں جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے دیکھیں یہ لڈاکن ہیں یہ کرگل ہیں اسی طرح سے بہت سارے کسٹمر یہاں آتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو یہ مارکٹ بہت ہی سستا مارکٹ لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بھی ان کو پوری خدمت کرتے ہیں ہم بھی ان کو پورا سیوگ کرتے ہیں کہ آپ کا جو مال ہے وہ اچھا ملے وہ ریٹ پر ملے وہ اچھی صورت میں ملے ایسا نہ ہو کوئی ڈبلیکیٹ مال ہو کوئی ایسا مال ہو کہ جو گھر جا کر خراب ہو جائے ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم نے ایک بروسہ قائم کیا ہے یہاں کے لوگوں میں یہاں کے کشمیر کے لوگوں میں چاہے وہ ویدیشی ہو چاہے وہ سدیشی ہو چاہے وہ دوسرے سٹیٹوں سے آئے چاہے ٹورسٹ آئے ہم ہمیشہ ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں وہ سستہ دیتا ہے اور جو کسٹمبر ہے جو ہمارے سیلزمن ہیں وہ ان کو آنر دے رہے ہیں یلکم کر رہے ہیں پیار محبت سے بات کر رہے ہیں اب سمجھے میری بات اور ہمارے اس کے باوجود بھی ہمارے سی سی کیمرا چاروں طرف سے ہے کہ یہاں کہیں بھی خدا میں خاصتا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے وہ ہم ریجنٹ بکڑتے ہیں یہاں یاسین صاحب ہمارے ہیں جو ہمارے چوبیس گھنٹے ہمارے مارکٹ میں مومنٹ کرتے ہیں مومنٹ کرواتے ہیں یا ہمارے جو اس کے پرزنٹ پریجنٹ صاحب ہے وہ بھی مومنٹ کرواتے ہیں تو انشاءاللہ رحمہ انشاءاللہ ہمارے آپ لوگوں کی بسادت سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مارکٹ آگے انشاءاللہ اور ترقیق